اسلام علیکم جی ہاں صبح کے تقریباً آٹھ بج گئے ہیں آٹھ بج کے بیس میں ٹوچکے ہیں تو بس بیٹے کو سکول چھوٹنے جا رہا ہوں اور یہ گھر ہے جی جس میں ہم مو ہوئے ہیں یہ گھر ہے یہ سارا حصہ اوپر والا ہم نے لیے رینٹ پہ اور اب اس صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہلکلے کی بارش ہو رہی ہے تو اب سکول کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ خیر کرے باکی چیزیں بتاتے ہیں ٹرافک صبح صبح کتنی ہے یہاں پر بہت سب تو آپ کو میں نے بتا دی اس ٹائم 11 پلاس 11 چل رہا ہے اور ریشرف کا سکول جو ہے وہ تقریباً یہاں سے کوئی دس منٹ کی ڈرائیو پہ ہے تو ہم آلریڈی لیٹ دیکھتے آگے کہ ابھی تک مین چھوٹا جو گیٹ ہے بچوں کا اندر کلاس میں جانے والا کھلا ہوا ہے کہ نہیں اگر وہ نہیں کھلا ہوا تو پھر جو ہے وہ مین گیٹ کی طرف سے میں جانا پڑے گا پرنسپل آفیس کی سائٹ سے باکی روڈز پہ اتنا رش ہے اس ٹائم تو نہیں لگ رہا ورنہ تو تکیباً اس ٹائم تو رش ہوتا ہے تکیباً آٹھ بجے کے پاس زیادہ ہوتا ہے با آٹھ پچھو بیس ہو چکے ہیں جی چوبیس میں ٹوپور ہو گئے ہیں ہاں جی ٹرافک ابھی لگی رہا دیکھیں دیکھنے خواہر ہے اتنا چلتا ہے ٹرافک میں سبھا سبھا مادنگ میں لوگوں نے جاوبز پہ جانا ہوتا ہے جاوبز پہ جانے والے لوگ جو ہیں اس ٹائم آفیس ٹائمیں گا نو بجے کی تو بس اس لئے تھوڑا بہت ٹرافک چلتی ہے باکھی محسن پیارا جی ابھی کچھو کل سکول چھوڑتے ہیں اور پھر آکے دیکھنے آکے کیا کیا کام کرنے ایک تو اور کام ہے پھر میں نے بھی اپنی جاوب پہ جانا ہے مجھے بھی شروع کرنا ہے نو بجے کے پاس لیکن دو چال منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو بہت سنام برانی مناتے ہیں اور نا تو اگزیکٹی ہی ہوتا ہے کہ ایف یار سٹارٹنگ ایڈ نائن تو آپ کو پندرہ منٹ پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ٹائم سے ورک ٹائم سے پندرہ منٹ پہلے جاوب پر پہنچیں تاکہ اپنا جاوب کرنے کی جو جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس طریقے سے ریڈی ہو جائیں تاکہ نو بجے آپ اپنا کام شروع کرسکیں لیکن میں نے باس کو بتایا ہو رہا ہے کہ میں نے بیٹی کو سکول چھوڑنا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم کافی ہوتا ہے اج تک ہوا تو نہیں کہ لیٹ ہوئے ہوں تکریباً آٹھ پچھے ساٹھ تیس پہ کشف کو چھوڑ کے سکول سے مفارگ ہو جاتا ہوں اس کے بعد کافی لیورہ لے کے تو میں کام پہنی کر جاتا ہوں تو کشف کے سکول سے کافی دینے جانے میں تکریباً پانچ منٹ لگتے ہیں اور تکریباً سات آٹھ منٹ آگے لگ جاتے ہیں تو میرے پاس ہمیشہ دس منٹ کا گیپ بچھی ہی جاتا ہے جو آپ پہنچنے سے پہلے پہلے میں ہیں تکریباً آٹھ چالی ساٹھ پچاس کے درمین پان جاتا ہوں اور ہم داؤن ٹاؤن کی ٹرافک جو ہے لیٹے بٹ لیٹے بٹ پال تو ہم اس کو آوائیڈ کرتے ہیں ہم یہاں سے لیفٹ لے دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بائر والی روڈ سے ہی ہم نکل جائیں تکہ زیادہ ہمارا ٹائم نہ بیست ہو اور ابھی آپ کو کشف کا سکول دکھاتا ہوں جی میں وہاں پہ پہنچ کے ہاں جی کشف کا سکول آگیا ہے تو بس اب کشف کا سکول چھوڑے ہیں اور اچھی سو کے دور تو بند ہو چکا ہے اس ٹائم مین میں نہیں مین ساری دور کہہ رہا ہوں کشف کا جو کلاس کے دروس آنے والا کیونکہ ہم پانچ منٹ لیٹ ہو گئے ہیں اور بس اب میں انڈور سے جاتے ہیں کشف کو اندر چھوڑنا ہے اور بارش ہلکی ہلکی ہو رہی کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے یہ ابھی نہیں ہے کشف کو اندر چھوڑ کے آتے ہیں سکول کے اور ٹپریچر دس ہو چکا ہے اس ٹائم میں آپ بیٹھ کریں میں کشف کو سکول چھوڑ دیا لیں جی کشف کو سکول چھوڑ دیا اب ہم گاری میں بار کے کافی لیتے ہیں کافی لیتے ہیں کافی لیتے ہیں اس کے بعد اپنی جواب پہ کیونکہ سکول کے اندر ویڈیوز بنانا علاؤ نہیں ہے بکاوز آف سکیورٹی کنسرنز تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو سکول کے اندر کی معلوم ہو یا جو بھی ہے ایڈنڈو پرائیویسی یا کیا ہے لیکن سکول کے اندر ویڈیوز بنانا وہ علاؤ نہیں کرتے تو اس لئے ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں جی ان کے ڈیسیئن کی تو ہم نے سکول کی ویڈیو نہیں بنائی کہ سکول کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کا سکول ہے اور کہاں پر رہا ہے نو نو انفرمیشن تو باقی موسم بڑا پیارا جی ادھر آ دیکھیں بارش ہو رہی تھی بارش رک گئی ہے اور یہ ہے کہ خزا کا موسم آ رہا ہے جی جو پتے ہیں وہ پیلے ہو چکے ہیں اور کچھ پتے جو ہیں وہ جھڑ بھی چکے ہیں بیٹا جو چھوٹا ہے گھر پہ چھوٹا بیٹا وہ مستیاں کر رہا تھا اور اور باقی وہ چھوٹا وہ اس کے دو سال ہیں سکول آنے میں چلے وہ انجوائے کرے بھی بلکہ تین سال اس کے آ ڈھائی سال ہیں تقریباً باقی اللہ خیار کرے جی آپ لوگ اگر کوئی بھی سوال ہو کسی قسم کا کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہو تو پلیز آپ کومنٹس باکس میں ضرور لکھا کریں چینل سبسکرائب کیا کریں شیئر کریں لائک کریں کہنے کی بات تو نہیں ہے اگر بھی کہنا چاہیے اچھی بات ہے آپ لوگوں کو ریمائنڈر کرواتے رہیں کہ آپ لوگ یہ تینوں کام کرتے رہیں چینل سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبانا ہے وہ نہیں بھولا آپ نے اور باہر دیکھیں جی ایک سکنڈ آپ کو باہر دکھاتا ہوں بڑا پیالا بھی یہ دیکھیں جی سارے درخت کس طرح پیلے ہوئے ہیں اور زیادہ کیمرہ باہر نہیں کر سکتے لیا ہے تو فون یوز کی 283 کی ٹکٹ ہے جی پلس آپ کو 275 کی ڈسٹریکشن ڈرائیونگ کی مل سکتی ہے تو آپ کو تقریباً نسخہ جو ہے وہ ساڑھے پانچ سو سے چھے سوڑال کے نسخہ پڑ جائے گا فون کو اٹھا کے باہر دکھانے کی چکر میں تو اس لیے جی ویسے بھی سیف نہیں ہوتا روڈز کے اوپر کہ آپ اپنا فون جو ہے فون کو ٹچ کریں تو ویڈیو بن رہی ہے ہم ٹچ نہیں کر رہے ویڈیو بن رہی ہے بنتی رہے ہمارا ہم سے بات کر رہے آپ سے اور فون کو ٹچ بھی نہیں کر رہے باقی جی یہ گرانڈ پیری سٹی جو ہے یہ بڑا اچھا سٹی ہے چھوٹا سٹی ہے انشاءاللہ اس پر بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائیں گے کہ گرانڈ پیری سٹی آخر ہے کیا اور لوگ یہاں پر کیوں آ رہے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے کتنا پرانا ہے انشاءاللہ ایک پورا ولاغ بنائیں گے اس کے اوپر کہ آخر یہ سٹی کب کیسے بنا اور یہاں پر مین چیزیں کیا ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ زیادہ کس فیلڈ میں جابز کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک پڑا چھوٹا سٹا ہونا جی کچھ خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ البرٹا کی اکانومی میں ان کا ایک ہاتھ ہے جی بڑا اچھا ایفرٹ ہے اس سٹی کی تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ہاں جی ٹی مارٹن پر بلائے ہیں پہنچ گئے ہیں کافی لینے کے لئے لیکن یہاں پہ اچھے خاصی لمبی ہے مارننگ ہے کام پہ لوگ جا رہے ہیں ٹائم دلائے کیا جی بیزی ہوگا اس ٹائم اور بیسے بھی لوگ کچھ کہتے ہیں لیکن ٹی مارٹن کی کافی اب یہ کہلیں کہ کانیڈا میں سستی کافی وہ ایک مثال ہوتی ہے نا پاکستان میں میں ایک سا لوگ مثال دیا کرتے تھے سستہ میاری اور ٹکاؤ تو یہ ہے جی کہ یہ سستی کافی ہے کانیڈا میں میرے خیال سے جتی بھی کافی شاپس شاپس کے باپ کرنا ان میں سے سب سے کمپیلٹلی یہ سستے ہیں ویبز مہنگی ہے سٹار بگز مہنگے ہیں باقی جہاں برینڈ وہ سارے مہنگیں یہ سب سے سستی ہے کینڈا میں اور یہ کوئی ہائی ٹیک کافی نہیں ہے لیکن لاہور میں کچھ فرینچائز کو نہیں ہیں ان کی تو وہاں پر مجھے سننے میں ہے جی کہ لوگ اس طرح جا رہے ہیں جس طرح جی کوئی برینڈ پی رہے ہیں تو بڑا یہ وہ کہتے ہیں جی سٹیٹ آف آف سیمبل بن چکا ہے سیمبل آف سٹیٹس کہلے ہیں آپ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے لئے یہ ڈیلی مرا کی چائے لے لیں کافی لے لیں آپ بسکٹ لے لیں ڈونٹ لے لیں ساتھ مفن لے لیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ چلے جی نکلیں کام پہ تو صبح صبح کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم جب جاپ پہ جائیں گے تو نو بجے اللہ خیر کرے جاپ شروع کریں گے تو پہلی بریک جو ہے وہ تقریباً گیارہ سے سوا گیارہ کی ہوگی پہدرامنٹ کی تو وہ سوا گیارہ سے ساڑھے گیارہ بھی ہو سکتی وہ پہدرامنٹ آگے بیچے کر لیتے ہیں تو یہ ہے کہ اس میں بھی وہ کافی بریک ہی گنتے ہیں کہ اب صبح بھی جا کے کافی پیتے رہیں گے اس کے دوران ہوتا دس مل بیٹھو کافی پیلو یا کچھ چیز نیک کا لیں اس کے بعد جو ہے نو آپ کو تقریباً ڈیڑ سے ڈھائی یا ایک سے دو آپ کو ایک گھنٹے کی بریک ملتی ہے وہ آپ کی لنچ بریک اس میں آپ اپنے گھر جائیں یا آپ وہیں پر بیٹھ کے کھانا گرم کر کے کھائیں کچھن وغیر چھن بنا ہوتا ہے چیز کام پہ کہ آپ اپنا کھانا گرم کریں انام سے بیٹھ کے کھائیں وہاں پر اور اس کے بعد دوبارہ جوب شروع کریں پھر اس کے بعد اگر آپ کی ایک سے دو بریک ہوئی یا تو پھر تقریباً چار سے آپ کی پھر پندرہ میٹ کی بریک ہوگی اس میں آپ اپنا واشنم جانا ہے واشنم تو ایسے بھی آپ کو بنا نہیں کرتا چوب کے دوران بھی لیکن اگر اس دوران جانا واشنم جانا ہے کوئی سناک کھانا ہے چاہی پی نہیں ہے دوبارہ وہ پھیلے تازہ دم ہو جائیں پھر آپ کا تقریب بننا آگے اگر سوا چار تک بریک تھی تو چھے بیٹھ تک جوب ہے کیونکہ نائن ٹو فائی جاؤں ہوتی ہیں کچھ جاتر ٹھیک ہے اس میں وان آور کی بریک نکال دیں تو وہ آپ کی سیون آورز بنتے ہیں لیکن افیشلی آٹھ گھنٹے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے افیشلی تو نہیں کہہ رہے لیکن آٹھ گھنٹے افیشلی ٹائم فر فول ٹائم ورکر تو آٹھ گھنٹے کام کرنے کے لئے آپ کو نائن ٹو سکس کرنا بڑتا ہے تو ایک گھنٹے کی بریک آپ نکال دیں بریک ہوتی ہے بریک جو آپ کی لنڈڈ بریک ہوتی ہو پیڑھ نہیں ہوتی باقی جہ پندرتہ منٹکیibility بریک ہوتی ہیں مارک دل کے آپ کام کر 숨یایں اسمیں پیسے ملتے ہیں اپ آخر چھوٹی نہیں گنہ جاتی ہے جو attendرہ منٹ سکر اسمیں گنٹ smart ے میں آپ از شاپ برائیں تو کافی بریک کیا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ جی اس طرح کام چلتا بس اللہ خیر کرے باری آنے والی ہے اور کافی لکھتے ہیں اور پھر کام کی طرف کامزن تو انشاءاللہ تعالی میرے پاس بھی ٹائم تھوڑا گیا کیا ٹائم میرا ہو گیا اس طرح کام چلتا میں جزو ہوجود شروع ہے تو وہ ہے اickی آپکے ہو گیا یاکی پیٹرے ہیں ہم estat Lip client дор Kṛṣṇa کو اپنی بہتو کریں۔ گروDRک کو اُکےام ٹائم بنیابی بھول brد نیکیں گے کیورج سے معروض آپ پر مگھی ترین کو بھی ہماری ہوگی اپنی بھولوں Шرات زیادہ شروع ڈالی گپی میکی پیٹرے ہیںқش ایک ہاں تو شünüze کردائم اس کے بعد ہماری گاڑی آئے گی پک کرنے کی آرڈر بس کافی دیکھتے ہیں اور کافی کو بار بار ذکر کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ بھی ہے جی کہ پینی تو ہے چاہی پیئے ہیں یہ بات تو ایک ہی ہے تو کچھ لوگوں کو صبح صبح آدھا کہ صبح صبح چاہی پینی ہے مجھے صبح صبح آدھا کہ کافی بھی نہیں کی کافی پی جائے اور جن بھائیوں کو چاہیے بس ان کی چائے بھی اچھی ہوتی ہے بس چائے بھی ان کی اچھی ہوتی ہے اور خاص طور پر جب سردی ہوتی ہے یہاں پر زیادہ خاص طور پر گرانٹ پری میں لاس یر مجھے یاد ہے کہ جنوری کے مہینے کے پاس یا فیبری کی بات ہے مجھے ہیں مجھے ہیں آیر رہا شکریہ شکریہ اور کالوری میں اور ایڈمنٹن میں اور باقی سٹیز میں البرٹا کے کافی کی پرائس ہے اسی کی ون نائنٹی ٹو اگر کوئی بھائی وہاں پر لے رہا تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتا دی جائے گا کہ وہاں پر کافی کا کیا رہتا ہے لیکن میرا خیال ہے وہاں پر شاید ون نائنٹی ٹو کے پاس ہے یہاں پر کپی ستیز سنٹ مہنگی ملتی ہے اس کی وجہ محلوم نہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر چیزیں کمپیٹنٹی سارے سٹیز کے مطابق البرٹا میں یہاں پر مہنگی ہے تھوڑی سی کیونکہ ٹرامل کسٹ بڑھ جاتی ہے جی کیونکہ داری بات ہے یہ ایک سٹی جو ہے یہ سائیڈ پر اٹکے ہے اس کے پاس کوئی بڑا سٹی نہیں ہے اس کے پاس ایڈمنٹن بڑا سٹی ہے یہاں سے اور ایڈمنٹن آپ کو یہاں سے تقریباً کوئی چار ساڑھے چار گھنٹے کی ڈرائیو ہے یعنی کہ آپ کو چار سو چار سو کلومیٹر پلاس ہی ہے وہ پلاس چار سو کلومیٹر ہی ہے وہ تو ہزاری بات ہے کہ چار سو پلاس کلومیٹر آپ نے جانا ہے تو ایک ڈیفرنٹ سائٹ پہ آنا ہے تو پھر تو ہو گا نا تو ضرور جی مجھے ایک کمنٹ میں ٹیکس باکس میں پلیز لکھئے گا کہ آپ کے وہاں پر کافی کا کاریٹ ہے کافی میڈیم کافی ڈابل ڈال کا یہاں پر ٹو 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 ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تو بس اللہ خیر کے تھری منٹس رہ گیاں آلماست میں بھی اپنی جاپ پہ پہنچ گیا ہوں تو انشاءاللہ تالہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کریں اور تب تب دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو لائک لائک ضرور کریں سبسکرائب بھی کر لیں اور شیئر بھی کر دیں ویڈیوز کو بیل آئیک ورن کا بڑھا دیں اور انشاءاللہ پھر ملاکہ دیں اسلام علیکم موسیقی موسیقی